دھرمشالہ میں یوکانگریس نے بڑتی مہنگائی کو لے کر ریلی کا آئیوجن کیا یوکانگریس نے اس ریلی کا آئیوجن دھرمشالہ ڈاہ گھر سے دی سی آفش دھرمشالہ تک کیا یوکانگریس کے کارکراتاؤ نے اپای اکت کانگڑا کے مادیم سے راست پتی کو بڑتی مہنگائی کو لے کر گیاپند بھیجا یوکانگریس کا کہنا ہے کہ اگر مہنگائی پر نینتر نہیں کیا گیا تو لوگوں کا جینا دوبر ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ اندر سرکار جب سے ستہ میں آئی ہے تو ہزاروں وائدے کیے تھے لیکن اب تک اپنے وائدوں کو نہ تو پورا کیا ہے اور اب وہ اپنے وائدوں سے بھی مکر رہی ہیں جس کا انہیں آنے والے چناؤں میں خامیازہ بھگتنا پڑے گا یوہ کانگریس کے سینکتر سچیو ریشو پانڈو کا کہنا ہے کہ آج اندر سرکار نے مہنگائی سے لوگوں کو بہت اثر ڈالا ہے یوہ کانگریس کے سینکتر سچیو ریشو پانڈو کا کہنا ہے کہ آج اندر سرکار کی مہنگائی کے دورہ لوگوں پر گہرہ اثر پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج سلنڈر کی قیمت دن پرتیدین بڑھ رہی ہے پیٹرول ڈیزل کے دام آسمان چھو رہے ہیں اور جس وجہ سے عام آدمی کی پہنچ سے یہ دور ہوتے جا رہی ہیں انہوں نے پردیش سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا کہ پچھلے ایک سال کے پردیش سرکار کے کارے کال میں کوئی بھی نیا کام نہیں ہوا ہے اور جو کام ہوئے ہیں وہ پچھلی سرکار کے دورہ کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پورو مکہ منتری ویر بھدر سنگھ نے اپنی سرکار کے سمیں میں تمام طرح کے کارے کروائے تھے موڈی سرکار کا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سلینڈر ایک ہزار پینتیس روپے ہو گیا ہے پور میں یو پی سرکار میں وہ چار سو روپے تھا سبسیڈی کی بات کرتے ہیں آدموں کو سبسیڈی بھی نہیں آ رہی ہے پندرہ پندرہ لاکھ روپے دینے کی بات کی تھی وہ کسی کے پندرہ پیسے بھی نہیں آئے دو کروڑی اوباؤں کو نوکریہ بھی نہیں ملی ہے اس کے بعد آپ سانسج جی کو دیکھ لو پانچ سال ہو گئے ان کے درشن ہی نہیں ہوتے ہیں ان کو تو ہاں ایک ہی بات بولنا جاؤں گا کہ سانسج جی آپ ایک کام کرو کرسی چھوڑو اور آرام کرو اب آپ کا ٹائم نہیں ہے اور اب دوسری بات یہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ پور میں رہی پندرہ سرکار میں یو پی سرکار اور راجہ بیرپدر سنگھ کی سرکار کی دین ہے درمشالہ میں جو بھی وکاس ہوا ہے وہ راجہ بیرپدر سنگھ کی دین ہے وہ پور شہری وکاس منتری شلیر شرمہ جی کی دین ہے